بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انسان چاہتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ اس دنیا میں چلا جائے جس کو وہ اپنے خوابوں میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں جنب کا کوئی ذکر فرماتا ہے تو انسان کی تخیل اور اس کے جذبات کو مرہوز خاطر رکھ کر بیان فرماتا ہے تک انسان کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ اس کی عبادت خشو خضو کے ساتھ کریں لیکن بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں پر اس کے اثرات کچھ الگ طریقے سے ہی مرتب ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اس دنیا میں جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے بیش قیمت لباس خوبصورت چہرے اور ایک پورا عصائش زندگی کے سارے ارمان اسی دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا حرص بلکل نہیں ختم ہو سکتا آج ہم ایسے ہی جخص کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس نے دنیا میں ہی جنت کا نظارہ کروا کی نوجوانوں سے ایسے ایسے شرمناک کام کروائے جس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا دوستو پورا عصائش زندگی کی خواہش ہر انسان چاہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی انسان سے بعض اوقات بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے ایران کے شہر قم میں یارہ سو پچاس کی ایک دہائی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسن السباہ رکھا گیا اس کا باب ایک نہایت شریف النفس آدمی تھا اور وہ بڑے ارتدائی دور میں ایران کے شہر رے میں چلا گیا لیکن حسن السباہ اپنے آبائی وطن میں رہا اور علم حاصل کرتا رہا جب یہ سترہ سال کی عمر تک پہنچا تو اس نے مروجہ تمام علوم حاصل کر لیے تھے اور یہ ایک مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا ساتھ ساتھ اس کو سیاد کا بہت چھوک تھا حسن ایک بڑا مصور سیاہ بن گیا اس نے مختلف ریاستوں اور علاقوں کی سیار کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات بھی بننا شروع ہو گئے رفتہ رفتہ اس نے سیاستدانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا شروع کر دیا اس کو لگا کہ یہ ایک مذہبی رہنما بننے کی بجائے ایک اچھا سیاستدان بھی بن سکتا ہے اور اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ ایک دن ایران کا مالک بنے گا اس کے پیچھے چوبا ایک مقصد انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے جب اس نے سیاست پر اپنے قدم جبانا شروع کی ہے تو اس کو لگا کہ اس کے مقابل تو بہت سارے لوگ ہیں اور اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کو ایک خطے کا گورنر مقرر کر دیا گیا اس کو لگا اس کے دشمنوں نے اس کو بست درجہ دیا ہے اس نے سوچا کہ ان سب کا مقابلہ کرنا بہت زیادہ فوجیوں کی بنا پر ہو سکتا ہے اگر میرے پاس زیادہ افرادی قوت ہوگی تو اسی کی بنیاد پر میں ان لوگوں کو ختم کر کے اپنا سی کا جماع سکوں گا علماء صوفیاء سیاستدان اور ملکی اشرافیہ کو اس نے دھول چٹانا کا فیصلہ کر لیا اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جانسار فدائق کی تربیت کر کے اس کی ہاتھوں کسی حکمران خطرناک وزیر سیوہ سلار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جا سکتا ہے یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا اس نے اپنی ایک فورٹ تیار کرنا شروع کر دی جس کو وہ شراب یا مختلف نشے دیکھ کر لوگوں کا قتل کروانا شروع ہو گیا دوستو قتلوں کی تعداد ایران میں اس قتل بڑھ گئی کہ کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی شخص سے ملنے سے قتل آنے لگے اور لوگ اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ پہنے لگے مسہور ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا اور اس قلعہ کے اندر اس نے اپنی ایک مسنوع جنت قائم کی تھی جس کی ایک جلک نوجوانوں کو دکھا کر ان کو سلاتین وزراء مذہبی رہنماؤں اور دوسری اہم ترین شخصیات کے قتل کے لیے آمادہ کیا رہتا تھا مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشتگرد تھے لیکن خود حسنوی صباح اور اس کے ساتھی ان کو فیدائی کہتے تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانے قربان کرنے میں ہچ کچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی حسن کے اس قلعہ کا نام قلعہ الموت تھا اس میں اس نے تمام فیدائیوں کے لیے درجہ مقرر کیے تھے بعض کو رول آف آنر اور بعض کو شہید کا درجہ دیا جاتا تھا اس جنت میں ہر قسم کا پھل ہر قسم کی عورت اور ہر طرح کی نعمت موجود تھی جس کی ایک عام انسان خواہش کرتا ہے حسن میں صباح ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ ایک کانٹرکٹ کیا کرتا تھا اس کی جنت ایک طرح کا باغ تھا یتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مثال دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے دیواروں پر خوبصورت ترین تصویریں چھوٹی چھوٹی نہریں جن میں شراب دودھ شہد اور پانی بہتا تھا نوجوان لڑکوں کو نشا پلا کر ان سے ہر طرح کی اور ہر سطح کی حرکت کروائی جاتی تھی اس مسنوی جنت میں خوبصورت خمیں زرک برک لباس پہنے خواتین کی اکثریت تھی حتیٰ کہ یورپ سے بھی خواتین لائی جاتی تھی حسن بس سوا کی یہ چال اس کے دسمنوں کے مقابلے میں اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز اتنی بہتر ثابت نہ ہو سکی اس نے نوجوانوں کی بڑی اہم ترین حص کو استعمال کیا اور ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور نوجوان عورتوں کا لالخش دے کر ان سے ہر قسم کے کام کروائی وہ لڑکوں کو اتنی سوا پلائی جاتی تھی کہ جن کے ذریعے ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ واقعیتاً کسی جنرک میں موجود ہیں حسن کے دسمن اس کی اس چال کا دواب دینے سے قاسر تھے کیونکہ جس لیول پر جا کر حسن سبا سوچتا تھا اس لیول کی سوچ کسی بھی مخالف کی نہیں تھی حسن کے انجابات سبایوں کو وہ خود فدائی کہتا تھا لیکن عوام کے اندر ان کی شورت حساشیہ کے نام سے ہوئی کیونکہ عوام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کو ایک قسم کا نشہ دیا جاتا ہے جس کو حسیش کہتے ہیں اسی بارے سے ان کو حساشیہ کہتے ہیں یہ لوگ غزب کے قاتل تھے ان کے سامنے ٹکنے کی کسی کی چورت نہ ہوتی ان کو بعد میں اسیسین کہا جانے لگا اور پھر ایک شاتر قاتل کے طور پر ان کی سورت ہوتی چلے گئی یہ نہائیت قابل چست اور بہادر تھے ان کو ان کا ٹارگٹ سٹ کر کے دیا جاتا تھا اور بدل میں مسنوی جنت کے خواب دکھائے جاتے تھے اور یہ نوجوان لڑکے اس کے جال میں بڑی تیزی کے ساتھ بھستے چلے گئے یہ تاریخ کا ایک خوفناک باب ہے جس میں ایسے شخص کی داستان ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس دور میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جیسی چیزیں ہیں حسن بی سوا کی مسنوی جنت کی طرح نظر آتی ہیں جن کی طرف ایک عام شخص خامقہ بڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو حاصل کریں آج اسلام خالف قوتیں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہی خلاف بڑھکا رہیں گے اور ان کی یہ چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا توڑ کرنا نہایت مشکر ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل روبار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ